ہریانہ کے سیئے منہرلال انتراشتری منڈی کے دوسرے فیز کا شبھارم بکھرنے سونی پت کے گنہ اور پہنچے اس دوران انہوں نے انتراشتری منڈی میں چھبی سو کروڑ روپے کی لاغت سے ہونے والے وکاس کاریوں کا شبھارم بکیا اس کے ساتھ ہی کئی انہیں زلوں کے لیے منجور پروزکٹ کی آدار شلابی رکھی اس دوران ان کے ساتھ کرشی منتری جی پی دلال اور سانسد رمیش کوشک بھی رہے اس دوران سیئے منہرلال نے جنتہ کو سمبودت کرتے ہوئے کہا منڈی بننے کے بعد ہریانہ کی آرثک ستھی اور زیادہ مجبوط ہوگی پردیش کے یواؤں اور کسانوں کے لیے روشگار کے بڑے اثر کھلیں گے کسان جوڑا زادت کو جا کر کے چنی بیپاری اور جو بڑے بیپاری بہاں جا کے بیچتے ہیں اس سے اپنے چھوٹ ملے گی اور میں کمال ہریانہ کے بہو کو نہیں میں بخائی دینا جاتا ہوں زمانکر پرے جمہو کچھ میں روترہ کٹ منجاب وہاں کے کسان اور بیپاری بھائیوں کو کہ ان کو بھی بہت اثر یہاں ملنے والا یہاں آکر کے بیچنے میں کبھی جتنی بڑی بڑی بندی ہے ہریانہ تو اتنی سمجھیوں اور پرچھت کرا بھی نہیں کروائے تو سب بہر سے بھی آکر کیا بیچنے کے بیچنے کے بھی ہم سواکت کریں گے ہمیں روزگار ملاب ہوگا ہماری آکر کی اچھی ہوگی اور یہاں سے سمجھیوں بہر جانے کے لیے بھیجنے کے لیے جیسا پہلے بتایا کہ ایک کلوکے دور ایوے لائن ہے جسے آدھاپور کے سپیشن پر ریٹ بھرے جاتے ہیں خباؤں کے اور سمجھیوں کے اسی پرکار سے یہاں ایک کلوکے دور چاہے آدھا سے بھی سٹیشن بنانا پڑے اتوہ کلوکے سیجن کا جوڑ کر کے برواں پورے سمجھیوں اور پرنوں کے ریٹ بڑھ کر کے سارے دیش میں جائیں اس پرکار کی ورسہ بھی طرح ہی جائیں